ویلکم ساتھیو آج کے اس ایک ویڈیو میں میں دو ارگلک کمپنیز میں جو ریکریٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن کو لے کر حاضر ہوں اگر آپ ڈپلومہ اور پی ٹیک کنیٹس ہیں تو اس ویڈیو میں لائف تک بنے رہے گا ہم آپ کو ان دونوں کمپنیز میں ایک کر کے اچھے سے انفرمیشن دینے والے ہیں اور یہاں پر فریشر اور ایکسپیرینس دونوں کے لیے ریکریٹمنٹ ہے اور کافی زیادہ مادرہ میں یہاں پر ویکنسیز ہیں اس لیے اگر آپ فریشر ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ آپ کا چانس بن سکتا ہے تو ویڈیو میں لائش تک بنے رہیے گا تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں پہلے کمپنی کی جس کا نام ہے سوبروز لیمٹیڈ آپ نام سے جانتے ہیں یہ جو کمپنی ہے یہ آرٹو والل سکٹر کی جو ایسی منفیکچرنگ کے پارٹ سکتے ہیں ان کا منفیکچر کرتی ہے اگر ڈیٹیل میں بات کریں اس کمپنی کی بارے میں تو اس کمپنی کا 36.79% جو اونرشپ ہے وہ سوری فیملی کی ہے جو کی انڈیا سے بلانگ کرتی ہے اس کے بعد 20% اس کا جو اونرشپ ہے وہ دینسو کارپیشن جو کی جیپان سے ہے تو یہ اچھی کمپنی ہے اور یہاں کی جو تکنولوجی ہے وہ انڈیا اور جیپان دونوں سے کی مکسپ ہے تو کافی کچھ یہاں پر آپ کو سکھنے کے لیے ہے تو اگر آپ ڈیپلوما کنڈیٹس ہیں فریشن ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے سکھنے کو کافی کچھ ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ یہ ویب سائٹ ڈی وی آپ اس ویب سائٹ کو ٹائپ کر کے گوگل کے مادرم سے اس کمپنی کے بارے میں ڈیل سے جان سکتے ہیں اور یہاں پر جو ویکنسیز ہیں وہ ڈیپلوما فریشن کنڈیٹس کے لیے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپنی آپ کو ایک سال کے پاس نکال دے کہ یہاں پر آپ کو پرمنٹ ہونے کے بھی چانس ملیں گے تو یہاں پر اگر آپ اس کمپنی کو جوائن کرو گے تو فرسٹ یر آپ کو ایز ایٹ ڈیپلوما اپرینٹس ٹرینی جوائن کرائے جائے گا ایک سال اگر اچھے سے کمپیٹ کر لیتے ہو آپ کی پرفارمنس صحیح رہتی ہے تو آپ کو نیکس یر ایز ایٹ ڈیپلوما انجینٹ ٹرینی جوائن کر دیا جائے گا وہاں پر بھی اگر آپ کی پرفارمنس صحیح رہتی ہے تو آپ ہو سکتے ہو پرمنٹ تب آپ ہو جاؤ گے ایز ایسسٹنٹ انجینئر یعنی تیسر سال آپ کو ایسسٹنٹ انجینئر بنا دیا جائے گا اور یہاں پر جو پلانٹ ایس کا جو لوکیشن وہ نویڈا میں ہے اگر بات کر لیے یہاں پر اس کمپنی کی سیلی کی تو یہ کمپنی جب آپ کو ایز ایسٹنٹ انجینئر جوائن کرائے گی تو فرشٹ ہیر آپ کی جو سیلی ہوگی وہ ہوگی دہ سر روپے جیسے ہی آپ ایک سال کمپلیٹ کرو گے تو آپ کی جو بیسک سیلی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی پندرہ ہزار روپے اور یہاں پر دو سال کمپلیٹ کرنے کے بعد تیسر سال جب آپ ایز ایسٹنٹ انجینئر ہو جائے گی تو آپ کی سیلی سولہ ہزار پانس روپے ہو جائے گی یہاں پر کوالیفیکشن جو بات مانگی ہوئے وہ ہے ڈپلوما ان میکینیکل، الیکٹیکل، الیکٹرونک، آٹوموبائل پروڈکشن اور آرسی ان ٹیٹس یا ان برانچ میں آپ کا ڈپلوما ہونا چاہیے اور یہاں پر فریشل کنڈیٹس کے لیے اولین ریکلوٹمنٹ ہے تو اگر آپ نے کئی سے بھی اپرنٹس کر لیے تو یہاں پر آپ اٹسپیٹ نہیں کر پاؤگے اور یہاں پر ڈپلوما پاس آؤٹ جو سیشن مانگا ہوئے وہ دو دار انیس، بیس اور دو دار اکیس کا ہی ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ پر ڈپلوما یہاں پر وائلٹ نہیں مانا جائے گا یعنی کہ آپ اٹسپیٹ نہیں کر پاؤگے ٹوٹل ویکنسی کی جو بات ہے وہ لگ بگ یہاں پر پانسو ویکنسی تو کافی زیادہ ماترہ میں ویکنسی سے فیلیشن کنڈیٹس کے لیے تو اگر فیلیشن ہیں تو یہ موقع مت چھو کیے گا اور اپنے سبھی ڈاکومنٹس لے کے جائے کہ جیسے کہ ڈپلوما کے مارس شیٹ، سارٹیفیکیٹ، ٹین ٹوائلز کی مارس شیٹ سارٹیفیکٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، قریب دس فوٹوز شیطے اور سبھیiens آپ نے ، ٹھوٹو کاپیسس س Rapha duas up سے اوفیconر ہوا اگر آپ اس میں صلیssی سے 컨یرٹ فوٹو کاپز ہونا چاہیے اور یہ ، جو آپ کا ریزیم ہو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں لے کر جانا چاہئے اور جیسے جانرہو اگام ہو کہ میڈیکل یہاں پہ مشینریٹ اس لیے کیا گیا جائے 兒 نے کرونا کے شلطے ہیں آپ کو مئرگیرفیٹ بھی ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ کے پاس دیکسین کی دون ڈوز ہونی چاہیے اور آپ کے پاس آٹی پی سی آر بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک میڈیکل فٹنس آرٹیفگر بھی لگے گا بٹ وہ ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ سیلیکٹ ہوتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر اس کی ضرورت ہوگی لیکن آپ اگر پہلے سے بنوان لیتے ہو تو وہاں پر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ آپ میڈیکل فٹنس بنانے کے لیے کہاں کہاں جائیں اور یہاں پر جو انٹرویو کو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ پھرینڈ یہاں پر بتائی ہوئی ساتھ فروری سے لے کر بارہ فروری تک یہاں پر انٹرویو چلنے ہیں جس کا لوکیشن ہے سوبروز لیمٹیڈ بی ون ایٹ ایٹ فیس ٹو نویڈا ڈشٹک گھتنبود نگر اتر پردیش تو یہاں پر یہ لوکیشن ہے یہاں پر آپ کو ڈائیکٹ کمپنی کے پلانٹ میں پہنچ جانا ڈائیکٹ آپ کا انٹرویو ہوگا یہاں پر کوئی کانسللسی نہیں آپ کو ڈائیکٹ پلانٹ میں پہنچنے کی بارے میں انفرمیشن دی جا رہی ہے تو پھرد یہاں پر جو نیشٹ کمپنی اس کا نام ہے پرسیزن ماشین آٹو کمپننٹ پرائیوٹ لیمٹیر جہاں پر ڈپلوما بی بیٹک کے لیے ریکلوٹمنٹ ہے اور یہاں پر جو ہے تھوڑا ایکسپیرینس کنڈیٹس کے لیے ریکلوٹمنٹ ہے جیسا کہ آپ نام سے جان پا رہو یہ پرسیزن ماشین یعنی کی یہاں پر جو پرسیزن کے لیے جو پرسیزن کے لیے انٹرومنٹ یوز ہی جاتے ہیں ان کا منفرکٹری کمپنی کرتی ہے تو کافی اچھی کمپنی ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ پا رہو پرسیزن ماشین آٹو کمپننٹ پرائیوٹ لیمٹیڈ اس کمپنی کی جو انٹرومنٹ ہے وہ کہاں پر ورک کرتے ہیں اس کے بعد مگر جان کر رہی ہیں تو یہاں پر ایرث موزنگ ٹریکٹر اینڈ فارم انڈیشل والس لوکوموٹیوز کمپریسورز پلاسٹی مولنگ ماشین ان میں ان کا یوز ہوتا ہے اور یہاں پر ایک کمپنی کی ویب سائٹ دیزی ہے اور اس کمپنی میں کوالٹی انجینل کے لیے ریکلوٹمنٹ ہے کمپنی کی لوکیشن چننے کانچی پرم بتائیزی تو اگر آپ نے ایکسپیرینس لے رکھا ہے کوالٹی میں تو آپ کے پاس یہاں پر موقع ہے فرین یہاں پر سیلری کی بارے میں بتائیں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے انٹرویو اور آپ کے ایکسپیرینس پر ڈپینڈ کریں گے آپ کے سیلری اس لئے سیلری یہاں پر منشن نہیں ہے کوالیفیکشن آپ کے ڈپلومائن میکنیکل انجیننگ بی ٹیک بی آرٹ موبائل میکنیکل انجیننگ یہاں پر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کوالٹی کی شیط میں آپ کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور یہ ایکسپیرینس دو سے سات سال تک کا مانگا ہو گیا ہے مینیمی مگر آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں پر پاٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ نولیج ہونا چاہیے نولیج انسٹرومنٹ ہینلنگ جو کافی اچھی بات ہے آپ کو 50% پر ملے گا یہ بھی کافی اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو رہنے کھانے کی دکھت تو کسا ہونے ہی نہیں والی ہے اور ڈبل ملے گا آپ کو یہاں پر اوور ٹائم ای 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 پی ای بونس گیرد گیردی کی جائے گی یہاں پر بات کریں انٹریو کو ڈیٹ کی تو 31 جنوری سے لے نو فر بیٹ تا یہاں پر انٹریو ہونے ہے اس کی لوکیشن ہے پی ای پی بی سی ویڈو لگی ہے یا اچھ لگی ہے ساتھ اگر اگر ای نئے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کریں تو آج کی اس ویڈو میں اتنا ہی جہند